تمام برادرانے اہل سنت السلام علیکم میں نے خود اپنے قلم سے دسخط کر کے یہ اعلان شائع کیا کہ میں زیادر مصطفی قادری مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وارس اے پر تحر القادری کی جانب سے حضور تاج شریعہ مددلہ اللہ علی اور مجھے گفتگو کے لئے چیلنج کیا گیا ہے معلوم نہیں کہ یہ پوسٹ اصلی ہے یا نقلی اس لئے تحر القادری اپنے اصل دسخط کے ساتھ فورا ہمیں چیلنج بھیجیں تاکہ مناظرے کے موضوع مقام تاریخ وقت اور دیگر سرائطے کیے جاتے ہیں ہم مباہتے کے لئے ہر وقت تیار ہیں یہ گفتگو نام نہات چوفی کانفرنس سے پہلے ہونی چاہیے میں ان کے جواب کا منتظر ہوں اس مضمون کا جو لیٹر میں نے وارس صاحب سے شائع کیا یہ میرا اصلی ہے اب اس کے جواب میں کسی نے میرے نقلی دسخط سے ایک مضمون شائع کیا کہ میں صوفی کانفرنس کا بلکل مخالف نہیں ہوں میری طرف جو کچھ منصوب کیا جارہا ہے یہ غلط ہے اور میں تار القادری کو میں نے کوئی چیلنج کیا ہو یہ بھی غلط انہوں نے کہا بلکہ میں تو ان کو آج سے بیس سال یا اور زیادہ پہلے چیلنج کر چکا ہوں اور ان سے مناظرے کے لیے ابتدا بھی ہو گئی لیکن وہ دربن میں اس مناظرے کے کے لیے جامعہ مسجد میں آئے اور بڑا مجمع بھی جمع ہوا مناظرہ دیکھنے کے لیے لیکن جیسے ہی شروع ہوا ویسے ہی وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے میں ہر وقت ان سے مناظرے کے لیے تیار ہوں ان کی طرف سے مناظرے کا چیلنج مجھے اور حضرت تاجشریہ کو دیا گیا تھا اس کے جواب پر ہم نے اپنے اصلی دفقت کے ساتھ اس کی منظوری ظاہر تھی البتہ یہ چاہا کہ وہ ان کا پوسٹ یہ اصلی ہے یا نقلی اس کی باقاعدہ اصلیت ظاہر ہو جانی چاہیے میں اس نام نہاتھ صوفی کانفرنس کا شروع سے مخالف ہوں اور اب بھی مخالف ہوں اور رہوں گا اس لئے کہ یہ صوفی کانفرنس نہیں ہے یہ صوفیوں کے مخالفین نے یہ کانفرنس دالدہ صوفی کے طور پر قائم کی ہے اور اس سے مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں طاہر القادی گمراہ گمراہ اگر جہنمی ہے اس پر ہم مناظرہ کرنے کے لئے تیان ہیں فقط میں دیاو المصطفی قادری اپنی آواز میں خود بول رہا ہوں موسیقی موسیقی